اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو ہمیں ایک ہے جو میں پہلے بنا کے فٹا فٹا رکھ لوں گی اور اس میں بناوں گی اگ سابودانا وڑا بناوں گی اور جو کل میں نے بیٹر بنائے تھا چکن کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کلی use کروں گی تو میں چکن پیٹیز بناوں گی جو پٹی ہے نا سamosi کی پٹی باکس پیٹیس جو بناوں گی اس کا جو منی فیلنگ بنا کے رکھاتا تو توڑا سا اس میں تھوڑی سی چینجز کریں گے تاکہ بہت ہی اچھی اور بھی اچھی بنا کریں گے جو باکس پیٹیس میں ہمیں یوز آتی تو آپ اس طریقے سے عدل بدل کر کے بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں تو کوئی چیز ایسے مت سوچے کے رکھنے میں گئی ہے تو خراب ہو گئی ہے کچھ نہیں اسے بھی آپ الگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں ایک جیسا ٹیسٹ آپ نہیں چاہتے ہو تو اور پھر اس کے ساتھ میں یہی دو تین چیز بنا لیں گے فروڈ روک رکھتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چلیے دیکھیں میں نے پائنے پل اچھے سے واش کر کے لے لیا ہے تو ابھی اس کا جو پر کا پارٹ ہے وہ ہم ہٹا دیں گے اور اسے ابھی کٹ کر لیں گے اور اسے ایسے ہی رفلی کٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں اسے پیسنا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ بہت اسے اچھا فائن کٹ کرنا ہے تو میں ایک پیس تو اس کا ایسا لوں گی جو مجھے یہ گارنش کرنے میں کام آئے گا تو اسے ایک سائد میں رکھ لیتی ہوں اور ابھی اس میں سے سب کٹ کر کے لے لیتی ہیں تو یہ جو پیچھے کا جو حصہ ہے نا یہ جو کڑکوالا اسے ہٹا دیجئے یہ ہٹا دیجئے اسے ابھی اسے اچھے سے پیس کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک جار لے لیا ہے تو اب اس جار میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں انانس جو ہے ڈالیں گے اس کا جوز بنانا بہت ایسی ہے لیکن بہت ہی اچھا بن کے تیار ہوتا ہے جیسا ہم باہر پیتے ہیں ہم گھر میں بھی بنا کے پی سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس میں دال دیا ہے یہ چل وارٹر ہے میں نے رکھا ہے چل وارٹر تو یہ وارٹر کو اس میں دال دیں گے ہم نہ دالنا ہے کہ پیسنے میں زیادہ پروبلم نہ ہو زیادہ اگر وارٹر دال دیں گے تو جس کی وجہ سے ہمارا جو پیسنے جائے گا اور تھوڑا سا میں نے اس میں کالا نمک ہے وہ دال دیا ہے اور اس میں میں دال دوں گی چینی دالوں گی تو میں نے ایک سپون بھر کے ایک سے دیر سپون بھر کے میں نے اس میں چینی دال دیا اور یہ ابھی میں اس کو پیس کے لے کے آتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے اسے بہت ہی باریک پیسنا ہے تاکہ جب ہم اسے چھانے نا تو زیادہ پائنےپل کا جو ایکسٹرہ رہتا ہے وہ زیادہ نہ نکلے جیتنا ہو ساکے اتنا جوس اس کا نکل جائے تو ایک میڑا میں چمچ لے لیتی ہوں ابھی اسے اچھے سے چھان لیں گے تو جو گاڑا گاڑا رہے گا جو کچھا رہے گا اس کے اوپر جو ہمیں کبھی پینے میں نا جوس پینے میں ایسا گلے میں آتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو جو بھی ایکسٹرہ رہے گا وہ نکل جائے گا اور جوس دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمیں کتنا اچھا ملائے تو بہت ایزی ہے اور گھر میں بن جاتا ہے اور باہر جاؤ تو باہر یہ بہت مہنگا ملتا ہے چھوٹی سی گلاس میں اور دل بھی نہیں بھرتا ہے تو بے گھر میں بنا رہو ایک پائنے پل لاکھے بہت ہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں یہ اتنا اس کا ایکسٹرہ نکل گیا ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ کو ایسا گاڑا ہی پینا ہے پیل سکتے ہیں نہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اس میں ڈھنڈا اور وارٹر ڈالیے یہ اس کے اوپر کا جو یہ ہے فارم ہے فیس جیسا آیا ہے تو یہ پینے میں بہت اچھا رکھتا ہے ابھی میں اسے ایک جار میں بند کر کے رکھ لوں گی تو رکھیں میں پہلا جار لے لیتی ہوں تو یہ میں نے جار مکال لیا ہے اور اس میں میں نے رکھ لیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا دیکھیں ایک جار آ گیا ہے پورا پھول تو نہیں بھرا ہے لیکن جتنا بڑا ہمارا پائنے پل تھا اسے سب سے اتنا بڑھ کے آ چکا ہے تو ہم یہ تین سے چار گلاس ہو سکتا ہے پینے کے لیے تو آپ لوگ یہ ضرورت کریں تو چلیکی ابھی اگر اس میں اسے پینے کا ڈا لے اب تینے کی ٹائم ہوگا اب اسے میں اور اسے دا دائیں گے اب اسے میں رکھ دیتی ہوں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پائنے پر شربتو بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور وہی فریزر میں ہم نے رکھ لیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب بن رہا ہے چکن باکس پٹی بنا ہے جو ساموسی کے پٹی ہوتے ہیں تو اسے باکس پٹی کیا بھولتی ہے تو وہ بنا رہا ہے تو میں نے میرے پاس میں دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو مسائلہ تھا جو میں نے فیلنگ کیا بنایا ہے لیے تو ابھی اس میں تھوڑا سا اور اچھا سا ایک باکس پٹی بناری ہے تو ایک الگ اس میں ٹیسٹ دے دیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاتیوں تو چلئے تو شلی دیکھتے ہیں جو بن رہا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں دو بٹر لے لیا ہے یہاں پہ دو چیز لے لیا ہے چھوٹی سی پیاس تھی اسے چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور میدا لے لیا ہے میں نے اور یہاں پہ دودھ لے لیا ہے تو ابھی جو ہمارا جو کڑائی ہے ہماری گرم ہو گئی ہے تو فلیم کو میں سلو کر دوں گی اور اسے جلنے نہیں دیں گے ہم اور اسی میں ہی کیا کریں گے ہم پیاس دال دیں گے پیاس دال کے ناسے ہلکا سا سوفٹ کریں گے ہلکا سا پنگ جیسا ہو جائے گا تب ہی ہمیں اس میں دوسرے زامان ملانا ہے ہمیں اسے پورا جلانا نہیں ہے پیاس کو تو یہ دیکھئے یہ اچھے سے تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے اب جو میں نے میدا لیا تھا وہ اس میں ہم دال دیں گے دالنے کے بعد میں جو میدے کو اچھے سے بھونیں گے نہ تو اس کو کچھا پنجے سائے گا تو اس میں پیاس میں ہی ہمیں اسے بھونیں گے ایک اچھی سی جب خوشبو آنے لگے گی ملانا سمجھ جائے کہ ہمارا جو میدا بھون گیا ہے تو دیکھئے بٹر میں میں اسے بھون رہی ہوں اب یہ دیکھئے ہمارا جو میدا ہے وہ بھون رہا ہے تو اس میں میں دال دوں گی کالی میری تو کالی میری آپ نے تکھے کے حساب سے دال لیا تو یہ جو ہے ہم وائٹ ساوس بنا کے تیار کر رہے ہیں اور تھوڑا سا میں نمک دالوں گی نمک کیونکہ فیلنگ میں بھی نمک ہے اور چیز میں بٹر میں ہر چیز میں نمک ہوتا ہے نمک بہت ہی حساب سے ہی ڈالیے تو یہ میں نے نمک اس میں ڈال دیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر کے اب اس میں ٹائم آ گیا ہے دودھ ڈالنے کا یہ ہمارا وائٹ سوز بن جائے گا اچھا دودھ ڈالتے وقت بھی اسے اچھے سے مکس کرتے رہیے تو لمس بننا شروع ہو جائے گا اگر لمس بن بھی گیا تو آپ ڈرئیے مت لمس اس کے کھل جائیں گے ٹینچن نہیں لینا آپ یہ لیکن ہے دودھ ڈال کے اسے گھوماتے رہیے ایک ساتھ پورا دودھ مت ڈال تو یہ دیکھیں میں اسے ایسا دودھ ڈال ڈال کے اس کا گھاڑا پیسٹ تیار کر رہیوں یہ دیکھیں پورا جتنا میں نے دودھ لیا تھا پورا مجھے دودھ لگ گیا ہے یہ وائٹ سوز ہمارا بن کے تیار ہو گیا اب اس میں اگر آپ کو ایسا جو ہم نے بنا کے رکھا تھا فیلنگ وہ ڈالنا ہے یا تو چکن بوائل کر کے ڈال سکتے ہو تو یہ بہت ہی اچھا مطلب ایک اور الگ سی ریسپی ہے اب اس میں اس کو مکس کر لوں گی اور آپ یہ میں سمجھیں کہ یہ بھی گیلا ہے یہ جب پکے گا یہ اور سکھا ہوگا سکھا ہوگا اور اس کا جو اس کی جو فیلنگ ہے بہت اچھی بنے لی تو اب یہ دیکھیں چیز کو میں اس میں گریٹ کر کے دال دوں گی تو گریٹ کر کے چیز دال دیجئے تو یہ چیزی والا ہمارا فیلنگ بن کے تیار ہو جائے گا اور مزے کی بنے گی مکس کر لیں گے اور یہ ہماری فیلنگ بن کے ہو گئی ہے ریڈی تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے گیس کو میں نے کر لیا ہے اب اسے میں نکال دوں گی ایک دوسرے برتن میں اور یہ اچھے سے ہو جائے گا تھنڈا ہونے کے بعد یہ اپنا شیپ اچھا گاڑے بن میں لے لے گا کیونکہ ابھی چیز ہے بٹر ہے سب ابھی گرم ہے تو وہ پگلا ہوا ہے ابھی سب اپنے شیپ میں سب آ جائیں گے یہ کیا اور ہے تو یہ بن رہا ہے پیٹیز کا باکس بنا بنا کر رکھری ہوں میں تو یہ سب بن جائے گا تو لازٹ میں سے فرائی کرنے تک ہمارا رکھے گا تو یہ دیکھیں اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے ساموسوں سے بھی زیادہ آسان ہے یہ ہمیں اسے پلس جیسا رکھنا ہے ساموسے کی پٹی سے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر جتنی آپ کو دل چاہے اتنی فیلنگ بھریے کم زیادہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے اور پھر پھر اس کو ایک کو یہاں پر اٹھا کے اس طریقے سے رکھیں اور یہ میں نے ہلکا سا یہاں پہ جیسا آٹا پانی ڈال کے گھول بنا کے رکھ لیجئے پھر اس کو یہاں پہ ڈالیں پھر یہاں پہ ایسا ڈالیں بہت ایزی ہے گھر گھر میں یہ بنایا جاتا ہے پھر اس کو ایسا ڈالیں اور سب پہ اس طرح سے رگاتے جائے تاکہ یہ ایک دوسرے میں چپک جائے اچھے سے اور اس کو اس طریقے سے ڈال کے یہ دیکھیں ہماری پیٹیز بن کے تیار ہو گئے اچھا کتنے لوگوں کو اچھی بڑی بڑی نہیں پسند ہیں تو ایک میں ہی کیا کرتے ہیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پیس بناتے ہیں چھوٹی پیس سے زیادہ اچھی مجھے یہ لگتے ہیں اور یہاں پہ اسی نے چالو کر دیا ہے فروٹس کٹ کٹنگ کرنا کیونکہ کل بہت لیٹ ہو گیا تھا تو آج اس نے کہا کہ میں جلدی کٹ لوں گا لیکن دیکھیں پاپایا کا حال کیا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے بھائی ہمارے پیٹس کٹ لیں اس میں اپنے ٹپ نہیں نہ گسائیے اور میرے جو میرے جتنی بھی پیٹس ہیں وہ سب خراب ہو رہی ہے تو ابھی ان کو نئی پیٹس چیئے پہلے ہم پہلے پہلے اور سب خراب ہوئی اور دیکھیں بھائی اور اس کو نکالیں گے ایسا کان پہلے کا نکلشہ کلیگر اور پہلے میں کوئی بھی فرق نہیں پتا ہے سب کھانے کی نیمت ہے اس میں فرق کر کے ہم نیگ آتے ہیں ہم بھیدگاو نہیں کرتے ہیں جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی بات کر کے سامنے آلے کو ٹال دیتے ہیں تو جو سچ ہے وہی مولوکا یہ دیکھو کتنا باپر کتنا بڑا گوداندہ چھوڑ کے رکھے تھے یہ کئی سے نکالتے ہیں کوئی بتائیں کہ کئی سے نکالتے ہیں اس کے لئے تمہیں پپئیاں نہیں کھاتی ہوں کئی سے کچھ تو کٹ لیا ہے یہ کیا ہے میں جو نہیں سمجھ میں آرہا ہے یہ کھانے سے مطلب ہے ابھی تو فیلال گھر کے لوگ ہیں جو کھا لیں گے تو بیشنا تو ہی نہیں ہم کو ہم کو گھر میں کھا بیشنا ہی باتیں اگر کل کو کوئی مہمان آنا شروع ہو جائے کھانے کے لئے تو روزے دار کے سامنے اگر آپ ایسے لکھو گے اب دیکھو یہ چھلکا کئی سے نکلا ہے روزے دار گھوٹسے میں پیک کے مارے گا تو ابھی چلو تم کٹ لو دیکھو ابھی ٹرائیور چینج ہو گیا ہے اب یہ کٹے گی تو دیکھیں اب سب سے پہلے ہے یہ جو ہے نا ہلکی ہلکی جو اس کی سکین ہوتی ہے اس کی سکین اوپر کی وہ ہلکا ہلکا سا نکال رہی ہے ہلکا ہلکا نہیں نکالنا ہے توڑا اچھے دیں نکالنا ہے کیوں کہ کڑوا پن رہتا ہے اس کے مطلب پورا بودھا ہی نہیں نکال دینا اس کا وہ میں بول رہی ہوں ایسے تو کل تک نکلے گا جو یہ نکال رہی ہے کچھ کل تک نہیں نکلے تو آج ہی افتار کرنے اس سے ربطہ دو ان کو کو کل تک نہیں نکالنا ہے یہ دیکھو یہ آرام سے نکل گیا دے ٹھیک وچھے ہے وہ ٹھیک اپ جو مالvad کی بھارت دے کچھ اپنیں مجھے بگو نہیں توڑا گو ججو fier بہری گوڑ ہی ہے مجھے یہ دیکھو قرار۔ لڑکی پاس ہو گیا شلی ہم اس کو پہلے چھلنے سے اچھے سے پھر آپ سے ملتا ہے اور یہ دیکھئے میں نے کٹ کر کے ایشی کو بتایا ہے اور وہ ایشی کا ہے دیکھو یہ میرا جو کٹا ہوئا ہے یہ جوز بنانے کے لئے کام آئے سے اس لئے میں نے یہ جوز بنانے کے لئے کام آئے سے اپائی کا جوز پیسکتے آپ بنا کے اس میں اکنی منت کرنے کے ذروں سے نہیں ہے یہ صرف بے کو بنانے کا کام ہے ایسا گھٹو کھانا تو جانا تو پیٹ کے اندر ہی ہے چھل کا نکالنے کے لئے پانچوں انگلی کا نشان اس کے اندر دال چکے ہیں اب یہ دیکھئے یہ کٹ رہے ہیں یہ تو صحیح کٹ لیں کیونکہ یہ کڑک رہتا ہے آرام سے کٹ جائے گا اور اچھا ہے وہ جو گرین پارٹ بھی جو ہوتا ہے کڑک کڑک لگتا ہے اور مسک ملنہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے مجھے پپایا اتنا اچھا نہیں لگتا ہے نہیں وہ سب نعمت ہے نہیں اپنی چوئس بھی ہوتی ہے جس کو کھانے نہیں ملتا ہوں ان کے پاس چوئس کرنے کا اپسشن ملتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کر جو بھی ہے ان کے سامنے تو کچھ بولو نا تو یہ سی بھی ایک چیز بول کرنا سامنے لگا مو بن کرا دیتے ہیں یہی بات صحیح ہے میں اپنی کوئی اچھی چیز بتائی نہیں سکتی کہ میری من پسند چیز ہے میں بھول ہی نہیں سکتی چلو میں رکھتی ہوں بعد میں ہم ملتے ہیں ہاں تو ابھی ہم آ چکے ہیں میں کچھن میں ابھی باقی کا جو کام ہے ریڈی کرلتے ہیں میں سابودانا وڑا بنا رہی ہوں تو سوچا کے تھوڑی سی ریسے پر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلو کیونکہ سابودانا وڑا بہت لوگ بہت لوگ بہت ہی اچھا بناتے ہیں بہت لوگ کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ میں بہت بار ہوا ہے اس میں تیل چلا گیا ہے ابھی وہ سوفٹ زیادہ سوفٹ بن گیا ہے تو ابھی جو میں کو اچھا میجرمنٹ مل گیا ہے جب سے میں اچھا بن جاتا ہے میرے سے تو چلے بتا لیں مل گیا ہے تو یہ دیکھیں کہ سابودانا میں نے چار سے پانچ گھنٹا اسے بھگو کے رکھ لیا ہے یہاں بھیگ چکا ہے یہ ایک کپ ہے ایک کپ بھر کے سابودانا پاہ ہم پہلے تم دلے دلے پانی ساف پانی آئے تو اس کے بعد اسے بھگو کے چھوڑنا ہے ۔ نے تو یہ زیادہ quen جاتا ہے جیلا ہو جاتا ہے 4-5 گھنڈے آپ رات بھر سے چھوڑ سکتے ہو اور یہی کپ دیکھیں آدھا بھر کے میں نے اس میں پینٹ لے لیا ہے تو بھون کے اسے اچھے سے ہاف ایسا کرش کر لیجے جس میں ہلکا ہلکا پینٹ دیکھے بھی اب اس میں ہے مرچی اور ہری دھنیا ہے اور تین بٹاٹا ہے جو جائے گا اس کے اندر تو چلیے پہلے ہم اسے اس کے اندر دال دیتے ہیں اور میں نے چھنی میں اس لیے رکھا ہے کہ کچھ بھی ایکسٹر اگر پانی بھی ہونا تو وہ اس میں نکل جائے تو چلیے اسے میں اس میں دال دی ہوں اب اس میں جو ہے میں نے پینٹ دال دیا ہے اور یہ ہے ہری دھنیا اور مرچی تو مرچی اور ہری دھنیا آپ اپنے حساب سے دال دیئے جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے دال دیئے اب اس میں میں دالوں گی تھوڑا سا زیرہ دالوں گی اس کے اندر اور نمک دالوں گی تو نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے ہی دالیں تو میں نے دیکھئے ایک ٹی سپون پورا بھر کے دالا ہے اب اس میں آلو لیں گے آلو کو اچھے سے چھل لیں گے ہم تو چلیے یہ یہ میں نے گریٹر لے لیا ہے اس سے میں ابھی آلو کو اچھے سے گریٹ کر لوں گی یہ جو ہمارے پکوڑے ہیں یا وڑا ہے اچھا سا یہ کرسپی بنے گا اور ایسے ہی ہم توڑ توڑ کے دالیں گے نا تو کہیں نہ کہیں آلو موٹا توڑا چھوٹا ایسا رہ جاتا ہے تو گریٹ کر کے دالنے سے وہ مکس بھی ہو جاتا ہے اچھے سے اس کی بائنڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو چلیے اس اچھے سے میں گریٹ کر لیتی ہوں تو دیکھئے میں نے اچھے سے آلو کو اس میں گریٹ کر لیا ہے ابھی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم تو چلیے ابھی تیل بھی ہمارا چمشلہ سے گرم ہو گیا ہے اور میں نے یہ ٹکیا بنا لی ہے فٹا فٹ جس پر درمانی رہی ہوں اب دال دیں گے ہم اور تیل کو زیادہ ہمیں فلیم اس کی ہائی نہیں رکھنی ہے میڈیم تو ہائی رکھنی ہے تو چلیے یہاں پہ میرا جو سابودانا بن رہا ہے تو جب تر سابودانے کے ساتھ کھانے والی چٹنی بنا لیتے ہیں تو میں نے ایک مرچی لے لیا ہے تھوڑا سا ادرک لے لیا ہے تھوڑا سی لینا ہے اور اس میں میں نے دال دیا ہے ہری دھنیا اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ نکال کے رکھا تھا پینٹ تو پینٹ ڈال دیں گے پینٹ والی چٹنی بنا کے تیار کریں گے اب اس میں دالوں گے ایک سے دیر سپون میں دہی دہی دال کے ہمیں سے پیس لیں گے اب اس میں دالوں گے تھوڑا سا کالا نمک چٹنی کو جسے سا آپ سے چاہیے اتنا ہی میں کالا نمک ڈالوں گے اور ڈال دوں گے تھوڑا سا چینی تھوڑا سی چینی ڈالیں گے اس سے تیز بہت اچھا تھا چٹنی میں تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سی چینی ڈال دی ہیں اس میں اب اس سے اچھے سا ہم پیس لیں گے یہ ہے باک پیٹک جو بھی تک رڈی نہیں ہوا ہے اور یہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنا جیلے گا تب بنے گا وہ بن چکا ہے وہاں پہ اب یہ تمہیں جارہا پرائے ہونے کے لیے یہ بھی فٹا فڑ ہو جائے بس کیونکہ یہ تو ہو جاتا ہے فٹا فڑ ٹائم پہ قریب ہے اور پس یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کتنے گھائے گائے میں سب رڈی کر کے لے کے جانا پڑ رہا ہے مجھے 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 موسیقی ہاں تو چلیے ہو گئی افتاری ابھی جائیں گے ہم نماز کو اور یہ ندریاں سے سامنے دیکھیں مجازری پتہ نہیں کیوں اس کو لگتا ہے افتاری زیادہ اچھی لگتی ہے تو چلیے آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ موقع میں تب تک دعا میں ہمیں یاد رکھئے اور سب کے لئے دعا کیجئے چلیے اللہ حافظ